آج کے اس دور میں نوجوان شورٹ کٹ کے چکر میں یعنی کہ ہم امیر ہونا چاہتے ہیں ہم اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں ہم ایش و ایاش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ فیکٹری مالک کو یرغمال بنا کر اس سے پیسے موائے ساری کہانی کیا ہے؟ کس طرح اس کو یرغمال بنایا؟ پیسے کیسے موائے؟ کیا کیا؟ پیسے ہم نے نہیں مگوایا ہم نے بس ان کو اگواہ ہم نے کیا پیسے کسی ہونا لیا تھا تو کیڈنیپ کیسے کیا؟ پلان کیسے بنایا؟ پلان ہم تو گئے تھے اور گاڑی ان کے آگے لگائی اس نے تو پچاسی لاکھ روپے کی ریکوری کیا؟ کسے کی؟ وہ پچاسی لاکھ کا تو ہے ہی نہیں بھائش کیا تھی دل میں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ مارا یہ کوئی اپیشہ کرو بار نہیں ہے ایم و آئی کے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کے اس دور میں نوجوان شورٹ کٹ کے چکر میں ہیں یعنی کہ ہم امیر ہونا چاہتے ہیں ہم اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں ہم ایش و ایاش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہر نوجوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹیکنالوجی کی جو ہائپ ہے وہ اوپر جاتی جا رہی ہے جو ہم لوگ موبائل میں دیکھتے ہیں جو ہم لوگ ٹک ٹوک میں دیکھتے ہیں جو ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں ہم پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے اور پھر دل کرتا ہے کہ وہ چیزیں ہم اپنائیں ہمارے پاس گاڑی ہو ہمارے پاس اچھے کپڑے ہو ہمارے پاس اچھا مکان ہو یہ سب کچھ ہے تو پھر وہ ایک دم سے نہیں آتا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اپنی آدھی زندگی گزارنی پڑتی ہے تب جا کر انسان کو اس کی محنت کا پھل ملتا ہے کچھ حاصل ہوتا ہے اور جو قسمت میں ہے وہ ہی ملنا ہے جو شخص کے قسمت میں تھا وہ اس کو ملا اس نے کیا کیا فیکٹری مالک کو یہ غمال بنا کر اس سے پیسے موائے اور وہ پیسے کتنے تھے وہ دس لاگ نہیں تھا وہ بیس نہیں تھا وہ کروڑ کے لگ بگ تھے اور یہ سب اس نے کیوں کیا میں اسے جاننے کی کوشش کروں گا اور پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے علی ریزہ علی ریزہ شادی شدہ ہو نہیں شادی نہیں ہوئی نہیں مابا بہن جیس اچھا مجھے یہ بتاؤ کوئی تعلیم حاصل کی کتنی انٹر کیا ہوا ہے یہ ساری کہانی کیا ہے کس طرح اس کو یہ غمال بنایا پیسے کیسے مانگوائے کیا کیا پیسے ہم نے نہیں مانگوائے ہم نے بس ان کو اگواہ ہم نے کیا ہے پیسے کسی اور نے لیا تھے اگواہ تم نے کیا اچھا یہ پلان کیسے ہوا پلان وہ ان کا مسئلہ تھا آپس میں کوئی لین دین کا ہمارا نہیں تھا بس ہم نے بس ہمیں تو جوز کیے گیا ہم نے ان کو کٹنیب ہم نے کیا تھا بس پیسے نہیں ہم نے لیا یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ قرائے کے اگواہ کار بن گئے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ قرائے کا اگواہ کار میں آپ کو کہوں گا بھئی آپ کو دس لاکھ دیتا ہوں اس کو اٹھا لو یہ سینو ہے ہم نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا پیسے کسی نے لیا تو پھر دیکھو میرے بات سنو کوئی لالچ ہوتی ہے دل میں آپ کیسے کسی کو اٹھا سکتے ہو میں کیوں نہ اٹھاؤں کسی کو جب دل میں کوئی بات آئے گی کوئی وجہ ہوگی نا وہ وجہ بتاؤ میرے بھائی وجہ ہم دوستانہ طور پر ہمیں یوز کیا گیا آپ نے ان کو کٹنیپ کرنا ہے بس ہے پیسے پوسے والا ہم کو بتائی نہیں تھا پیسے کسی اور آپ نے کہا نہیں کہ کیوں کٹنیپ کرنا ہے ان کا آپس میں کوئی لیندین کا مسئلہ تھا تو اسے کو تمہارا مسئلہ ہے میں کیوں کٹنیپ کروں بس دوستی کے طور پر ہم چلے گیا اس کو کٹنیپ کیسے کیا پلان کیسے بنایا پلان آئنکہ ہم تو گئے تھے اور وہ گاڑی ان کے آگے لگائی کون سی گاڑی تھی آپ ہمارے پاس وہ جیل ای تھی کیا ذہن میں آیا کہ اس کو راستے میں اٹھائیں گے یا گھر سے اغوا کریں راستے سے ہی پکڑا تھا گاڑ لگا کر بیٹھے نہیں ہم جا رہے تھے وہ سامنے سے آ رہے تھے آپ کو کیسے پتا چلا وہ سامنے سے آ رہے تھے وہ ان کا انہوں نے مجھے لگتا ہے ٹائم ٹوم نوٹ کیا تھا پھر ہم نے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا لیا پھر ہم لیا گیا پھر کیا کیا پھر گھنٹے بات چھوڑ دیا کیسے چھوڑا گاڑی سے چھوڑ دیا پیسے بھی تو لیے پیسے نہیں اس نے تو پچاسی لاکھ روپے کی ریکوری کیا وہ کس سے کی وہ پچاسی لاکھ کا تو ہے ہی نہیں نہیں ہے جو کل ریکوری ہوئی ہے پیسے دیئے گئے وہ ساری جو ڈکیٹی کی گینگز وغیرہ ان کی ریکوری تھی ماری نہیں تھی ریکوری اس سے پیسے نہیں لیا تھے پیسے ہم نے پچاسی لاکھ نہیں تھا لیا ہم نے تو ایک رپیہ بھی نہیں لیا تھا کتنے لیے گئے ہیں تیس لاکھ تیس لاکھ لیا وہ تیس لاکھ جنہوں نے کہا تھا انہوں نے لیا انہوں نے لیا تو تم کس چیز کا سواب حاصل کر رہے تھے مجھے یہ بتاؤ مارے وہ بس دوست تھے دوست تھے دوست کہے گا چلانگ لگا دو کھوے میں یہ پسٹل لکھو سر پر خود کو اڑا دو دوستی کے لیے کرنا پڑتا ہے دیکھو دیکھو سنو سنو میری بات میری بات سنو اگر آپ میرے دوست ہو میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کو بولوں اپنے آپ کو شوٹ کرو مار دو مار دو دیکھو وہ ایک لیادہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ کی ہے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے جو بھی ہے وہ ریکووری ماری نہیں تھی تمہیں کیسے پکڑا میں سویا ہوا تھا جا پکڑا کہاں پر سوئی میں آئیلی میں پھر پولیس ایک دم آئی ریڈ کر کے پکڑا اور بھی کوئی آریسٹ ہو ہے تمہارے ساتھ نہیں وہ دوست کی دنے جس کا نام دے رہے وہ دسچارج ہو گیا وہ تو خواہش کیا تھی دل میں کیا کرنا چاہتے ہو مارا یہ اپیشہ کرو باہر نہیں ہے زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو تم نے اپنی زندگی تباہ نہیں کی تمہارے ساتھ بہن بھائی جڑے ہوں گے ماں باپ ہیں رشتہ دار ہیں ان کا کیا بنے گا چلو اللہ پا خیار کرے گا انشاءاللہ باقی مارا یہ کوئی پیشہ نہیں ہے نام نے یہ کیا ہے سب ایسے کہتے ہیں کوئی ایک قتل کرتا ہے کہتا ہے میں پیشہور کاتل نہیں ہوں کوئی چوری ڈکیتی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں پیشہور ڈکیت نہیں ہوں لیکن یہ تو زلالت ہے آپ کیا سوچ ہے چلو ہم نے جو کیا بھگت رہے ہیں پشتاوہ ہے دوستی کے لئے پھر ایسا کچھ کرو گے نہیں حوالات میں بیٹھ کر کیا سوچتے ہو حوالات میں بیٹھ کر کیا آپ سوچنا ہے بس جو کیا ہے وہ بھگتنات ہوتا ہے نا دین کے قریب ہو نماز ویرہ پڑتا ہوں دلاوت ویرہ کرتا ہوں یہ حالات ہے جی مجھے اگر میرا دوست بولے گا چوری کرو ڈکیتی کرو آؤ چلتے ہیں اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اگر میں شعور اور عقل لگتا ہوں تو میں اس کو شٹ اپ کال دوں گا میں کہوں گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا دوستی گئی بھاڑ میں ایسی دوستی بھی نہیں چاہیے ایسی دوستی کرنی بھی نہیں چاہیے جس سے اپنا فیوچر اپنی زندگی اپنی فیملی کو ہم لوگ تباہ کر دیں اور اس دھانے پر کھڑا کر دیں کہ آگے نہ پیچھے کوئی راستہ نہ ہو صرف اندیرہ ہو اس شخص نے ایسا کیا اس کی فیملی اندیرے میں ہے یہ خود بھی اندیرے میں امید کرتا ہوں کہ یہ باہر بھی آئے گا اس کا بہت فیوچر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے یہ باہر آئے گا لیکن امید کرتا ہوں کہ آگے چل کر یہ اچھے کام کرے گا اپنی فیملی کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنے گا بلکہ ان کا نام روشن کرے گا تو آج کے ایم وائی کے بے صرف اتنا ہے موسیقی